سارا پڑاں میں ہوں بپیش کھولی بڑی بحث میں آپ سبھی کا سواگت ہے ساتھ ستمبر کو تمیل نادو سے شروع ہوئی بھارت یاترہ اب ہندی ہارٹ لینڈ میں پرویش کر چکی ہے اور مدھے پردیش میں داخل ہو چکی ہے یہ وہی راجے ہیں جہاں کانگریس کی سرکار دوہزار اٹھارہ میں بنی تو لیکن دوہزار بیچ میں گری بھی گئی ہیماچر اور گجرات میں چناو کے محول میں بھی راہل گاندھی اپنی بھارت یاترہ پر ہی فوکس کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور کانگریس پارٹی بھی دونوں راجیوں میں بینا کمانڈر کے ہی جنگ لڑتی دکھ رہی ہیں پارٹی میں کلہہ کا عالم یہ ہے کہ تھرور کیرل میں بغاوتی موڈ میں دکھ رہے ہیں اور راجستان میں سچین پائلٹ دوہزار تیئیس کا سال کانگریس کے لیے کافی اہم ہے کیونکہ ان کے پاس کہنے کے لیے جو پورے راجے ہیں یعنی راجستان اور چھتیزگڑ وہاں بھی دوہزار تیئیس میں چناو ہیں اور پارٹی وہاں پوری طرح اپنے کشیطریہ نتاؤں کے کرشمے پر ہی لوٹنے کی امید کر سکتی ہے سوال یہ کہ آخر بھارت جوڑو یاترہ اگر دلی کے تخت تک پہنچنے کی قواعد کا ایک حصہ ہے تو تمام دل کانگریس کے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہو رہے سوال یہ بھی ہے آخر اس بھارت جوڑو یاترہ سے کتنا جوڑا بھارت اور کتنی امید ہے کانگریس کو خود کیندر کی ستہ تک پہنچنے کی پورے دیش میں بکھرے وپخش کے لیے راہل گاندھی اور کانگریس ابھی بھی پوری طرح سویکاریں نہیں دکھتے لیکن دوہزار چوبیس کی کلے بندی میں جھٹے راجنیتک دلوں کے سامنے فیلحال ایک ایجنڈا تو صاف ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو کیندر کی ستہ سے ہٹانا ہے اور شاید یہی گلو آپسی ایکتہ کا سادھک بن جائے بہرحال پینتیس سو کلومیٹر کی اس یاترہ کے ختم ہونے تک کانگریس کو کیا اپلبدیاں حاصل ہوتی ہیں اس میں سمیں ہے لیکن اس یاترہ کے سمانانتر ہو رہے چناوی نتیجے بتا رہے ہیں کہ کانگریس کو ابھی اور محنت کرنے اور وپخش کو ساتھ لانے کی قواعد کرنی ہے کتنا جڑا بھارت کارکرم میں حصہ لینے کے لئے جھڑ رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پروقتہ نیتہ منوش پنڈت کانگریس کے پروقتہ ڈاکٹر کے بی تری پارٹی پولیٹیکل ایکسپرٹ ڈاکٹر یوگیندر سنگھ اور آم آدمی پارٹی کے پروقتہ نیتہ رمیشتری واسطہ آپ سب ہی کا سواگت ہے سب سے پہلے کے بھی تری پارٹی صاحب آپ کے پاس آؤں گا دو ہزار کلومیٹر کی یاترہ آپ کی سمپون ہوئی ہے سات ستمبر سے یہ یاترہ چلی تھی پینتی سو کلومیٹر کل چلنا ہے اب تک کیا حاصل دیکھئے بھوپیس جی یہ اتنی آسان یاترہ نہیں ہے یا ایسی ستھتی نہیں کہ اتنی جلدی کوئی انمان لگا دیا جائے درسل اس یاترہ کو لے کر جو ادیش ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے جس طرح سے پچھلے آٹھ سالوں میں راجنیت ہی ہوئی ہے اور پورے دیش کی سبھی سنسطھاؤں کو دھست کیا گیا ہے چاہے وہ سمیدھان ہو چاہے وہ لوکتنتر ہو چاہے وہ جو بیوستہ دیش کو دی جا رہی ہے اس کو جو خراب کیا جا رہا ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے ایک امید لے کر نکلا گیا ہے آج دیش کی جنتہ خود ہی بھی پکش بن چکی جو چاہتی ہے کہ ستہ تائی سرکار سے ہمیں مکتی ملے جس طرح کی سپنیں دکھائے گئے تھے جس طرح کا ایک سنکلپ لے کر یہ بھارتی جنتہ پارٹی آئی تھی وہ کہنے میں تو بہت اچھا تھا لیکن پریڑام میں بہت برا نکلا نہ وہ اچھے دن آج تک دکھائی دیئے کسی کو اور اگر جو اچھے دن یہی ہے تو ایسے دن آج کسی کو نہیں چاہیے تھے ہر یوبا سے اس کے سپنے کو توڑ دیا سکھا ویوستہ کی ستھی اس سمیں دیش میں کیا ہے بھوپیس بھی کہ ابھی تک لوگوں کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ نئی سکھا نیت میں کون سا سبجیکٹ میزر ہے اور کون سا سبجیکٹ مائنر ہے کون سے پیپر کی تیاری کروائی جائے سیئی اس طرح کی چیزیں جو دکھائی دیتی ہیں جن کو دھوست کیا گیا ہے ان کو بنانے کے سپنے کے ساتھ ہے یہ لڑائی بڑی لمبی ہے آٹھ سالوں میں پورے دیش کی ایجنسیز کو جو کام کر رہی تھی لوگ تنتر کو برباد کر دیا ہے آپ لوگوں نے اب جنتہ وپکش بن چکی ہے اور کونگریز کو بہت کچھ حاصل ہے اس یاترہ سے کونگریز کا یہ دعویٰ منوش پنڈیت اس کا جواب دیجئے پوپیس بھائی میں تو یہی نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ ان کی یاترہ کو دیش کیا ہے آپ یہ دیکھئے کہ ابھی یاترہ ایم پی میں پہنچی اور ایم پی سے راجستان میں آنے لگی چالو کر دیا کی راجس پائیلیٹ اور اسو گہلاؤت اور یہ سب جیو چیزیں چل رہی ہیں سچین پائیلیٹ ساری سچین پائیلیٹ اور گہلاؤت ساپ کے بیچ میں جو جھگڑا تھا وہ انہوں نے دوبارہ پھر کھڑا کر کر دیا انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے چونتیس دن تک سارے ویدھائیکوں کو بندگ بنا کے رکھنا پڑا ہم لوگوں کو تاکہ یہ جو ہے توڑ فوڑ نہ کریں اور یہ سب چیزیں نہ کریں تو میرا ماننا یہ بھارت تو بعد میں جوڑ لی پہلے کانگریس کو جوڑ لو پہلے پریوار کو جوڑ لو پہلے گھر کو جوڑ لو تو یہ سب چیزیں جوڑنے کے بعد ہی بھارت جوڑنے کی بات کریں گے آپ نے 35 کلومیٹر کی یاترہ کر لی ساری چیزیں کر لی اب یاترہ دوبارہ سٹارٹ کی ہے ان لوگوں نے تو میرا ماننا یہ ہے کہ دیش کی جنتہ اب نہ آپ کے بہلانے میں آنے والی ہے نہ آپ کے پھوصلانے میں آنے والی ہے آج بھاجپا کی نیت اور نیتی سے اچھی خاصی طریقے سے پریچت ہے اور اسی پہ وہ کام کرنے والی ہے اور وہ مانتے ہیں اس بات کو کہ جو ہم لوگ کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں آپ کی طرح کوئی ایسے وعدے نہیں کرتے جو کہتے کچھ ہوں کرتے کچھ ہیں رمیش شریف آسطاف جی عام آدمی پارٹی کے دعووں کو کہیں نہ کہیں جھٹلا رہی ہے کانگریس کی یہ نیتی کانگریس کا کہنا ہے کہ ہمارے میں بھی ہم آ رہے ہیں گجرات میں بھی ہم آ رہے ہیں دلی میں بھی ہم آ رہے ہیں اس یاطرہ سے جو سندیش ہے وہ پورے دیش کو چلا گیا ہے ایجنسیز کو برباد کر دیا گیا ہے پوری جنتہ جو ہے وہ بپکش من گئی ہے آپ ہر کوئی سرکار سے ناراضہ اور کانگریس کے ساتھ ہے لوگ سرکار سے ناراضہ کیونکہ چناؤ در چناؤ دھاشپا کا مت پرکشت تو گھٹا ہی چرا جا رہا ہے اس میں تو کوئی دھو رہا نہیں ہے جانتا کہ راہل جی کی یاطرہ کی بات ہے وہ بھی پارٹی کا کارکرم ہے وہ پارٹی کا کارکرم ہے پارٹی کے نیتاؤں کو پروکتاؤں سے اس کارکرم سے مطلب ہو سکتا ہے جنتہ کو اس کارکرم سے کیا مطلب ہے دیکھیں کسی بھی نیتا کے نیتریٹوں کا اصلی امتحان چناؤں میں ہوتا ہے اور یدی چناؤںی رڑ کھتر سے وہ نیتا رڑ چھوڑ کر کے سائیڈ ہو لے تو پھر اس وقت پڑیاترہ کا جنیاترہ کا آپ اس کو جوڑوں کہہ دیں آپ اس کو کوئی اور نام دے دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مجھے رکھتا ہے اس یادترہ کا حاصل ماتر اتنا ہی ہے کہ راہل جی کو یہ پڑھ جگیا ہے کہ چناؤںی رڑ چھوڑ میں ان کے رہونے سے انہی پارٹی کو نقصان کے سوا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو اب وہ چناؤںی رڑی میں اگر نہیں اتریں گے تو پھر وہ دیش کو دشا نہیں دے سکتے اپنی دشا تو تیکر سکتے وہ دیش کو دشا نہیں دے سکتے وہ رہنما نہیں ہو سکتے راہل گاندی کو یہ پتہ لگیا ہے کہ نقصان کے سوا ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے کانگریس پارٹی کو ایک بڑا آروپ کے بیدری پارٹی صاحب جواب اگر جو ہسی ہی آتی ہے رمیہ سی کی بات میں جس طرح کی راجنیت ابھی کیجریبال صاحب کر رہے ہیں اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے جو نعرے لے کر آئے تھے ڈلی میں کیا استحتی انہوں نے کیا ہے اور اسنے دنوں میں ہی پنجاب کی کیا استحتی ہے تو ان کے بھی منگری لال کے حسین سپنے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی بہت اچھا کر رہی ہے لیکن ایک راستی پارٹی کے روپ میں کانگریس کے ایک وزن ہے ایک نیتی ہے اور ایک سنکلپ ہے اس دیش کو بنانے میں بھی پوری جمعیداری نبھائی کانگریس نے اور اس دیش کو چلانے میں بھی جمعیداری نبھائی گی کانگریس ابھی منوز پنڈی جی کہہ رہے تھے کہ پہلے اپنا پریبار جوڑ لیں تو آج کے ہی بہا کے جو سین آ رہے ہیں وہ آپ یاترہ کے دیکھ لی دیئے کہیں آپ کے چاہانے سے ایسا نہیں ہوتا بللی کے چاہانے سے چھینکہ نہیں پھوٹتا ہے کانگریس بہت مضبوطی کے ساتھ بھارت جوڑو یاترہ میں آگے بڑھ رہی ہے اور کہیں نہ کہیں اس کا خامیازہ آپ کو گجرات ہیمانچل پردیش اور ڈلی میں اٹھانا پڑے گا یہ بار بار آروب لگا رہی ہے کانگریس آپ ہلکے میں لے رہے ہیں ہلکے میں ہم بلکل نہیں لے رہے ہیں آپ دیکھئے دوسری کوئی ہلکے والی بات ہی نہیں ہے ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ جب دیش کو کانگریس چلا رہی تھی چیزیں تھی تو لوگوں کو کہیں نہ کہ بھروسہ ختم ہوا رہول گاندی جی سے آپ دیکھیں کہ مجھے لگتا کہ 35-36 سال بعد کانگریس جو ہے گاندی پریوار سے مکت ہو پائیے کانگریس میں اتنے سال بعد کسی ادر آدمی کو جو ہے راستردکش بنایا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں چیزوں کو بدلنا پڑے گا آپ کو آپ چناؤں کو لے کے آپ یاترہ آپ کی چل رہے ہیں یاترہوں سے جن جاگرین والی ستھی پیدا کی ہے آپ نے تو آپ یہ چناؤں بھی آپ کے ہاتھ میں چناؤں کو بھی آپ دیکھئے نا کہ چناؤں میں کیا ہونے والا ہے اب راہول گاندی جو لگ رہا ہے کہ میرے جانے سے ووٹ گھڑ جائیں گے چیزیں خراب ہو جائیں گی تو نہیں جا پا رہے ہیں وہ تو میرا ماننا یہ ہے کہ ہم لوگ بللی کے چھیکے والی بات نہیں ہے ایکچول میں کیا ہے اب سرکار جنتہ بھی جانتی ہے سرکار کیسے چلنی چاہیے کیسے چلانی چاہیے اور بی جے پی کے پورے کارے کلب سے جو ہے جنتہ سنتوست ہے اسی لیے جنتہ جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو چنتی ہے جتنی سنتوست ہے جس طرح ہے کہ آپ کاری پڑھا لی اس کا تو سندیس ماننی ایلے نے بھی کل دے دیا ہے کل ایلے نے پوچھا ہے کہ کیسے چناؤا یکٹی نیوکٹی ہو گئی وہ فائل تو ہمیں جرہ دکھا دیجئے درسل آپ نے بھارت کی سوی سنسطہوں کو دھنس کر دیا ہے اور پوری طرح سے آپ چناؤ کو اپنا ایزینڈا بنا کے اپنے لوگوں کو بٹھا کے اور یہ بھی کہنے میں بڑی تکلیت ہوتی ہے کہ اتنی پویتر سنسطہ کو بھی آپ نے اپنی ایزینڈا بنا کے چھوڑا ہے فرنٹل بنا دیا ہے اطلق مانی اچتنی آہلے کو چنتہ جاہر کرنی پڑ گئی ہے ڈاکٹر یوٹین درسین پولٹیکل ایکسپورٹ ہمارے صاحب موجود تھے آتو ہوتری پانٹی صاحب آپ کے پاس پانٹی صاحب آپ کے پاس بھی آتا ہوں جن جن راجوں میں یہ یاترہ نکلی ہے تیلنگانہ کی اگر بات کریں تو وہاں سے نکلی تو وہاں پر چناب ہوئے تو تیلنگانہ میں جو کانگریس کے نام پر سیڈ تھی وہ بھی ٹی ایر ایس کو چلی گئی مہاراشتہ میں پہنچ کر سابر کر کے خلاف بول پڑے شیب سینہ بدک گئی اس نے کنارہ کر لیا گجرات کے چناب میں فوکس نہیں ہے ہیمانچل کے چناب میں فوکس نہیں ہے کس طریقے سے اس پوری یاترہ کو آپ دیکھ رہے ہیں حالانکہ کانگریس نیتر ضرور اس کو کر رہے ہیں اور ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ دوہچار چووویس کے جو چناب ہے اس کو لے کر یہ یاترہ نکالی گئی ہے چھوٹے موٹے سیکریفائز دیں گے ہم دھنیواد اوپیس جی دیکھیں جیسا کہ میں دیکھ پا رہا ہوں کہ بھئی جو کانگریس کی ایک جو نیتی چل لئی ہے اس یاترہ کو لے کر کے جہاں پہ بارہ راج دو کینڈ ساسد راجیوں سے یاترہ ساتھ ستمبر سے چالو ہوئی کنیا کماری سے لے کے پوری اور یہ چلے گی پوری سینگر تک تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کیونکہ جو چنابی راجے ہیں ان سے بھی آج ہم کھڑی کنی کاٹ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اگر اس کو محسوس کریں تو شاید ہم یہ دیکھیں گے کہ جو کانگریس میں ایک نیتشتر کی کمی تھی تو شاید اس کو استعافت کرنے کے لیے اس کو ایک لوگوں کو میسیج دینے کے لیے کیونکہ ابھی چناب کی رنیتی میں نہ پڑ کر کے کیونکہ دیکھئے سچائی یہی ہے کہ دھراتل پہ آپ کتنے مجبوط ہیں ابھی آپ ہندی بیٹ میں ابھی انٹر کر رہے ہیں کتنی آپ کا ایکسپٹنس لیول ہے تو جو کانگریس کے پرتی جو لوگوں کا جو وشواس ہے وہ جو کھسک چکا ہے تو کانگریس کی یہ بھی ایک رجنیتی میں سمجھ سکتا ہوں مرے حساب سے کتنا آسان ہے راحل گاندی اگر چنابی میدان میں نہیں ہے راحل گاندی دلی مچڈی میں نہیں ہے کتنا آسان لگتا ہے در لگتا ہے آپ کو اس یاترہ سے بھارت جوڑو یاترہ سے کہیں ایسا سیلاب آئے گا جس طریقے سے کانگریس دعویٰ کر رہی ہے تمام گھٹمندن اکٹا ہو جائے گا وپکش کا گھٹمندن بن جائے گا اور نہ کوئی چنے چبا دیں گے ایسا کچھ نہیں ہے اگر ایسی بات ہوتی تو یہ دیکھو کس لیے سب کچھ کیا جاتا ہے چناؤ کے لیے نا آپ نے جو جان جاگرین یا جو چیزیں کر رہے ہیں وہ چناؤ کی لیے نا آپ دیکھیں دو راجیوں میں چناؤ ہے تیسرا دلی میں بھی مصدی کا چناؤ ہے آپ کہاں پر ہیں کہیں ہے ہی نہیں آپ آپ کہتے ہیں ہم جو جا 24 کی تیاری کر رہے ہیں ٹھیک اچھی بات ہے 24 کی تیاری کیجئے پر جہاں دو سٹیٹس میں چناؤ ہے جہاں دلی میں مصدی کا چناؤ ہے وہ آپ کے بلکل پیرامیٹر پہ ہے ہی نہیں آپ صرف ایک یاترہ میں لگیں اچھی بات ہے آپ لگی یہ یاترہ میں اچھا ہے آپ کم سے کم راہل جی جو ہے اس یاترہ سے کم سے کم وہ فیجیکلی فٹ ہو جائیں گے چیزیں ہو جائیں گے اچھا رہے گا پر میرا ماننا یہ ہے کہ سسٹم کو سمالنے کے لیے چیزوں کو چلانے کے لیے آپ کو اپنی نیتی اور نیتی دو نیتی سے مردھارت کرنے پڑے گی تب آپ چلا پائیں کیسے گزرات میں بھی دکھ رہے ہیں اور ترپارٹی صاحب میں یہ نہیں کہہ رہا میں ترپارٹی صاحب یہ سمجھا دوں آپ کو کہ دیکھو چناؤ جیتنا ہارنا یہ سب لگا رہتا ہے چناؤ ہم اور آپ ہم اور آپ جو کرتے ہیں وہ جنتہ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے رمیج جنتہ جنج ہے جنجہ دیسائنڈ کرے گی کیا صحیح اور کیا غلط آپ کی مزد کرے گا کانگریس سر جگہ دکھ رہی لیکن آپ سہیں گے کانگریس کہیں ہمیں دکھ نہیں رہی ہمارچل کے جو ابھی سربے آئے ہیں انہیں اٹھا کے دیکھوئے آپ لیکن آپ کو تو چونکہ بھروسہ ہے چناؤ آئیوگ پر ای ڈی پر سی بی آئی پر انکم ٹیکس پر اس کے آدار پر آپ جیت رہیں مددے پردیش سے نکلیں گے تب گزرات اور ہمارچل کا ریزلٹ سامنے ہوگا مددے پردیش کے بعد آپ گزرات میں جا رہے ہیں گزرات میں کتنے چیلنجز ہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کانگریس کو سمجھ میں آ رہا ہے اندرونی کلہ سے کیسے پار پائیں گے تمام پولیٹیکل ایکسپرٹ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس بات کی چنتہ کر رہے ہیں گوپیس بھی جو لوگ چنتہ کر رہے ہیں ان کا سواگت ہے اور اس پر ہم بھی بیچار کرتے ہیں لیکن اس طرح سے جاد ہے جو بغاوت آپ دیکھیں گے وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں جس کلہ کو آپ کانگریس پہ تھوپ رہے ہیں کتنے پتیاسی نردلی لڑ رہے ہیں ان کے ایک بار آپ اس کا بھی سروے کر لی دیئے دراصل دوسری پارٹی کو کمجور دکھانے کی ایک راجنیتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی اور بعد میں اس کو چناؤ کو جیتیں گے سرکاری ایجنسیوں کے مادیم سے اور بتا دیں گے یہ چناؤ تو ہم جنتہ کے مادیم سے جیت کے آئے ہیں دراصل یہ سوچی سمجھی راجت نیتی ہے اور اس کا ساجت کا حصہ ہے جہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کانگریس نہیں ابھی منوک پڑھنے کتنے ایمانداری سے کہا اب آپ دیکھئے چناؤ آیوگ انڈیپینڈنٹ ایجنسی ہوتی ہے چناؤ آیوگ کو سرکار کہیں آپ یہ دیکھیں جب چناؤ ہوتا ہے تب سارا سرکاری مشین بھی چناؤ آیوگ انڈر میں چلی جاتی ہے اور وہ کہیں کسی نیتا کی بات نہیں مانتے ہیں درپرنی صاحب بلکل جواب دے گی سرکار جواب دے گی سرکار کسی جواب سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے ججو کو بھی جواب دے گی جنتہ کو بھی جواب دے گی آپ کو بھی جواب دے گی پر میرا ماننا یہ ہے کہ آپ اپنی ناکامیوں کا ٹھیک رہا اگر کسی ایجنسی کے آٹھ سالوں میں ایجنسیز کو برباد کر دیا لوگتنتر کو برباد کر دیا اس دیش کی ارثوے وسطہ کو برباد کر دیا کانگریس اس لیے ایک مشن بنا کر نکلی ہے رمیج جی سیدھے سیدھے جواب دینا میرے سوال کو گھوانا مت میں پوری صاحب گوہی سے آپ سے جواب چاہتا ہوں ڈلی میں جب یہ بھارت جوڑو یاترہ انٹری کرے گی عام آدمی پارٹی کے نیتا ڈلی کے مکہ منطری اربند کیدری وال اپ مکہ منطری منیشی سودیا ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر چلیں گے راہول گاندی کے ان کو سپورٹ کریں گے بھارت جوڑو یاترہ میں دیکھیں جب ان کی اس یاترہ کا کوئی ادیش شہر راجنیٹک ساماجک آرسک پریورت پہلانا ہے ہی نہیں انہوں نے کہہ دیا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ سال سے آپ بھی کہتے ہیں کہ مودی سرکار نے برباد کر دیا ایجنسیز کو برباد کر دیا ایجنسیز کا دروپیوگ ایڈی کا دروپیوگ سی بی آئی کا دروپیوگ تناب آئیوگ کا دروپیوگ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں سمانتا ہے نا آپ دونوں کی باتوں میں سواکت کریے طاقت بنائیے مضبوط کریے وپکش کو عوشی کیا ہے لیکن اس طرح سے وپکش کو کیا مضبوط کریں گے کہ انہوں نے گیتتے ہیں اور پھر ان کے بعد آپ کسی ہوتل میں بڑیا جان چھرکار ایک ساتھ گرے گرے جو آپ سے سرکار بنائے کا کام کرنے رکھتے ہیں یہ لوگ اس دروقت کیا میتنے سبھے کر کے آپ سوشیش کریں گے لپکشی ایکتا جی اے بھئی لپکشی ایکتا اس طرح سے نہیں ہوتی کہ آپ کا مرائیت جیتے اور بادپا کی گھوٹ میں جا کے بردہ آپ سے کہ لپکش آپ کے پیچھے چلے اس کی تھکے داری جرم جات آپ نے کہاں سے لے لیے بھائی آپ ہی کیونے کمانے جائے اور جب کیا آپ نیترز خود کری نہیں اگر آپ کو نیترز کا اتنا ہی شوق ہے تو پہرے جرہ اپنی پارٹی میں جو آگ جلے ہیں دیکھے جگہ کے اس کو بزا کر دکھائیے تری پارٹی صاحب وپکس کو ایک جھوٹ کرنے کا اور وپکس کو اپنے اتنا تمہیں لانے کا ٹھیکے دار کس نے بنا دیا راہول گاندی کر کانگریز کو آم آدمی پارٹی کہہ رہے کہ ہم سپورٹ نہیں کرتے بیہار میں آپ کو کوئی سپورٹ نہیں مل رہا مہاراشت میں کوئی چل رہی ہے یہ پورا دیس اور دنیا دیکھ رہی دوسرا آپ کے انہیں کرتی وں کانگریز کو یہ جمعہ لاری دیئے کہ بیپکٹ کی نمائندگی بہی کرے گا پارٹی صاحب یہ بات تو مانتے ہو نا کہ دیس کو چلانے کی طاقت بھارتی جنت پارٹی میں کسی بنے بیپارٹی ہوگی کانگریز آپ کے چناب لڑتی ہے جیت ہیں کینڈی ڈیٹ تو آپ کی بیپارٹی یہ پارٹی کر رہے ہیں آم آدمی پارٹی آپ دونوں سے جنت ترست ہے اب کیا ہو رہا رہا ہے پنجاب کی بات ہم کرنے جا رہے ہیں پنجاب میں ہندو نیتا کی سرے ہونے کے بعد ہتیا کر دی جاتی ہے تو کیا جو خالی حصتان کی بات ہو رہی تھی آپ کہاں پر ہے کہیں نہ کہیں برچس بڑھتا جا رہا ہے آپ میرا مان ڈیو گیندر سنگھ کانگریز کو کیا حاصل بھارت جوڑو یاترہ سے جتنا دعویٰ کانگریز کر کئی ساری یاترہ ہوئی ہیں جنہوں نے جو لمبے لمبے کلومیٹر کے چاہے دانڈی یاترہ ہو چاہے اڈوانی جی کی یاترہ ہو تو ابھی جیسے چنافس کو نہ جوڑ کر کہ میں شاید دیکھ پا رہا ہوں کہ اس کے جو پرنام جو کانگریز کی رنیتی ہے جو بڑے سوچ ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن لانگ رن میں کتنا فائدہ ہوگا لانگ رن میں کتنا بینیفیٹ کانگریز کو مل پائے گا لیکن ایک بات جرور بولوں گا جب 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 پرکار کی آترہ ہوئی ہیں کچھ نا کچھ تو اپلیفٹ منٹ ہوا ہی ہوا ہے اور دو جار چوبیس تھا لیکن ہم بولیں بھائی پریورت بہت تگڑا ہو جائے گا تو میں صاف سا بولوں گا جو آج میرا ویش لیش راستے ہوں دیس میں اس سمیں ویپکش کا چہرہ کانگریس ہے اور سب سے بڑی پارٹی ہے اور دو ہزار چوبیس میں سبھی ویپکش پارٹیاں جو بھارتی جنتہ پارٹی کو ہٹانا چاہتی ہیں ممتب انرجی نیتیش کمار شرط پوار شیف سینہ اکالی عام آدمی پارٹی یہ تمام پولیٹیکل پارٹی سپا بسپا یہ جڑیں گے آپ کے ساتھ پوری امید ہے دو سرکار کو بے دخل کریں گے آپ ایسا نہ ہو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے میں اسے تین سنسل ہوں ہاں جی ہوئی تھی کوئی بہت بڑا ساماجی راجمیتی کارتی پریورتر نے نہیں آ پایا تو یدی یاترہ کا کوئی نشیت دیش نہیں ہے تو آپ اسے حاصل نہیں کر سکتے دوسری بات کانگریز کی حالت وہی ہے جو بہت سمیہ پہلے آگ کی اولمپک دل کی ہوا کرتی تھی کہ ہم اولمپک میں ہارتے تھے بری طرح کہتے تے اگلے اشیاد کی تیاری ہے پھر اشیاد میں ہارتے تر کہتے تے اگلے اولمپک کی تیاری ہے تو یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا کانگریز کا بھی یہ ہے کہ لوگ سوا کی تیاری ہے اور تیسری بات جنگ سے نہیں ملتا ریڈرشپ is not born ریڈرشپ has to be earned what the کانگریز has earned so فار کانگریز کا حاصل کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے گمایا ہی بھارتی جنتہ پارٹی سمیت عام آدمی پارٹی بھی مان رہی ہے کہ دو ہزار کلومیٹر کی یاترہ بے شخ ختم کر لی ہے راہول کی صاحب پارٹی ختم رہی بھی آدمی پارٹی ختم بھی بھی ختم دیجیے اجازت بریک کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا آپ سلتیری سہار انیوز نیوز 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 اجازت سہر سہر